ویلکم بیک ٹو مائے چینل فیشن ٹیپس آج میں آپ کے لیے آپ کے ہیر کے لیے ہیر ماسک لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی اچھا اور ایفیکٹیو ہے جو کہ ہیر کی گروت کرتا ہے ہیر کو بہت ہی زیادہ تھک بنا دیتا ہے سلکی اور شائنی بھی کر دیتا ہے یہ ہیر ماسک بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ نیچرل ہے یہ ماسک آپ کے بالوں کو نہ صرف لمبا اور تھک کرے گا بلکہ آپ کے سرک کی ساری ڈینڈرف بھی حتم کر دے گا اس ماسک کو لگانے سے آپ کے ہیر تیزی سے بھی بڑھنے لگتے ہیں تو آئی ویورز دیکھتے ہیں کہ یہ ماسک کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے ماسک بنانے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کالی مسور کی دال جس کو ہم براؤن اورنج لینٹل بھی بولتے ہیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے کوکوناٹ ملک ایک ادت کیلے کا چھلکہ ہم نے کیلہ نہیں ڈالنا ہم نے اس کا پورے کا پورے چھلکہ بیچ میں ایڈ کرنا ہے آپ اس کا چھلکہ اتار کے رکھ لیں پیٹرولیم جیلی کالی مسور کو دال کو میں بہت ہی زیادہ باریک پیس لوں گی تاکہ یہ ایک پورڈر فارم میں آ جائے یاد رہے آپ نے اس کو بہت ہی باریک پیسنا ہے پیسنے کے بعد آپ اس کا پورڈر ایک بول میں ڈال لیں اب ایک بلینڈر میں آپ نے ہاف کپ کوکوناٹ ملک ایڈ کرنا ہے اب اس میں آپ نے بنانا پیس جال دینے ہیں ٹو ٹیبل سپون آپ نے اس میں کالی مسور کی دال کا باورڈر ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون آپ نے پیٹرولیم جیلی ایڈ کر لینی ہے اب اس مکسچر کو اچھے سے مکس کر لیں جب یہ سارا مکسٹر اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کو ایک بول میں نکال لیں دیکھیں ویورز اب یہ سارا مکسٹر ہمارے پاس ایک کریمی فارم میں آ گیا ہے مکسٹر کو اپنے بالوں کی روٹ پے اور بالوں کے اوپر اپلائی کرنا ہے اچھے طریقے سے اپنے سارے بالوں کے اوپر یہ کریم کو اپلائی کرنا ہے اگر آب کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں تو آپ اس کے کوانٹریز زیادہ بھی کر سکتے ہیں کریم اپلائی کرنے کے بعد knight اپ نے ایک ٹاول کو گرم پانی میں بغو کر اس کو اپنے بالوں کے اوپر ڈھک لینا ہے اور بالوں کو کور کر لینا ہے 20 سے 25 منٹ کے بعد آپ نے ٹاول کو اتار لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو 10 منٹ تک ایسے ہی رکھنا ہے 10 منٹ کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر لیں اور اس کے علاوہ آپ کے بالوں کی گروت بھی بہت تیزی سے بڑھے گی آپ کے بال ٹھک ہو جائیں گے اور آپ کے سر سے ڈینڈرف بلکل ہتم ہو جائے گی یہ بہت ہی زبردست ماسک ہے آپ اپنے بالوں کے اوپر اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا اور پھر اس کے ریزلٹ دیکھئے گا تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ حیار کیے گا اللہ حافظ